السلام علیکم مرزا کیسے ہیں آپ مرزا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے اور مرزا کافی لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اپنا یوٹیوب چینل بنائیں تاکہ جو ہے وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ جو ہے سوال آت کے جواب لیے جا سکیں اور مستفید ہوا جا سکیں تو اس کے لئے آپ سے ریکویسٹ کی تھی لاشت ٹائم نہیں تو آپ نے یوٹیوب چینل بنائی ہے میں نے بھی اس کی کوشش کر رہا تو اگر جو ویورز ہیں وہ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ وائی نوٹ اس کا لنک میں آپ کو پھیج دوں اچھلے شکریہ آپ کا لنک میں شیئر گل دوں گا ڈسکرپشن میں اور مرزا آپ سے جو آج کا ہمارا سوال ہے جو کافی لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ سر نیوز پیپر جو ہے سی ایس ایس کے لئے کہا جاتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو نیوز پیپر کو کس طرح پڑھا جائے اور اس سے نوٹس کیسے بنائے جائے نیوز پیپر سے اس کے بارے میں ہمیں آڈینس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں یہ نیوز پیپر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اتنا مشکل ہے نہیں ویسے جنوینلی پر سٹوڈنٹ جب نیا نیا سی ایس ایس کی تیاری شروع کرتے ہیں تو وہ نیوز پیپر کی ویسے بہت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں بڑی بخلات ہوتی ہے کہ کون سا نیوز پیپر پڑھیں کس طرح سے پڑھیں اس پر ٹائم کتنا لگے گا زیادہ ٹائم لگے گا کم لگے گا اور بڑے کنفیوشنز ہوتے ہیں تو کوئی اتنے گھبرانے کی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ دو سے تین منٹ میں میں آپ کو اس سارے کو کلیئر کر دیتا ہوں تین باتیں کر کے میں آپ کو اس کو کلیئر کر دوں گا مسئلے کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوز پیپر اب یہ جس طرح کاغذ کا پڑھا ہوا ہے اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ صرف یہی نیوز پیپر ہوتا ہے اب آپ کے فون کے اوپر ایپس ہیں ڈان کی ایپ ہیں باقی نیوز چینلز کی ایپس ہیں اس کے علاوہ آپ آن لائن بیٹھ کر دنیا بھر کا کوئی بھی نیوز پیپر پڑھ سکتے ہو تو پہلے تو آپ نے اپروچ یہ دیکھنی ہے کہ اب وہ کاغذ والے احبار کیا دور وہ ختم ہو گیا ہے آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے جس طرح میری آواز آپ یوٹیوب پر سن رہے ہو اسی طرح سے آپ نیوز بھی یوٹیوب سے گوگل سے وکی پیڈیا تو خیلی انفرمیشن کے لیے آپ یوز کریں تو آپ آن لائن سورس سے نیوز لے سکتے ہو پہلی بات تو یہ ہو گئی وہ نیوز کیسے نہیں ہے وہ بھی بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ نیوز پہ آپ نے ٹائم ضرور دینا ہے بلکل اس کو لائٹلی نہیں لینا اگر آپ سی ایس کرنا چاہتے ہو پی ایم ایس کرنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں کوئی بھی آپ جوب ایمپورٹنٹ کرنا چاہتے ہو جس کے لیے آپ کو کوئی اگزام دینا ہے کمپیٹیٹیو اگزام دینا ہے کوئی مقابلے کا امتحان ہے آپ ضرور اخبار کو نیوز پیپر ریڈنگ کو اپنی ہیبٹ بناو اس سے آپ کا جو دماغ ہے وہ کھلے گا ویجن براؤڈ ہوگا آپ کو نئی چیزیں پتا چلیں گی اور آپ نوٹ کرو گے کہ صرف اگزام میں نہیں بلکہ آپ کی پرسنیٹی میں بھی آپ کو ایک اچھا چینج نظر آئے گا کہ آپ کو بہت سی واتیں بتاؤں گی جو پہلے آپ کو نہیں بتاتی ہیں آپ کے ساتھ کے اور لوگوں کو شاید نہ بتاؤں تو ضرور یہ کام کرنا ہے مگر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ پورا دن اخبار پڑھتے ہو اخبار اور نیوز کے لیے دن میں آپ نے تیس منٹ سے پینتالیس منٹ رکھنی ہے بس 30 to 45 منٹ میکسیمم کم سے کم میں عام طور پر اپنے سٹوڈنٹس جو میرے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں آ کر تو ان کو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 20 منٹ آپ نیوز ضرور پڑھو اور میکسیمم پینتالیس منٹ اس سے کم پڑھو گے تو کوئی چیز مس ہو جائے گی اس سے زیادہ پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز میں بہت محنت کر رہے ہو اس میں پیپر کا اخبار پڑھنے کا اور طریقہ ہے اور آن لائن اخبار پڑھنے کا اور طریقہ ہے پیپر کا اخبار جس طرح یہاں پہ میں نے تین چار اخبار رکھے ہیں یہ جنگ ہے دی نیوز ہے ٹریبیون ہے یہ سارے اچھے اخبار ہیں پر اسپائرنٹس جو ہے سی ایس ایس کے پی ایم ایس کے اندوسری اگزامز کے ان کے لئے عام طور پر ڈان جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے اچھا اب ڈان اخبار دیکھنے میں تھوڑا آپ کو لگے گا انٹیمیڈیٹنگ خوفنات قسم کا پر ایسا کوئی بات نہیں ہے اس کو آپ کھولو تو اس کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں یہ مین اخبار ہے اور یہ دوسرا اخبار جس پہ میٹرو لکھا ہے یہ آپ کے شہر کی خبریں ہوتی ہیں جیسے لہور کی خبریں ہو گئی اس والے اخبار کو فیلال ہم رجھ دیتے ہیں سائٹ پر اور ہم پہلے دیکھتے ہیں جو مین اخبار ہے اس کے اندر ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے مین اخبار پہ یہ میں کیامرہ میں کلیرلی نظر آ رہا ہوں چلیں مین اخبار میں آپ دیکھ لوگے بڑی بڑی خبریں آپ کو اوپر نظر آتی ہیں بیک کے اوپر جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ بیک پہ ہوتی ہیں اور اس کے اندر تقریباً دس سے بارہ سفے ہوتے ہیں چن میں سے زیادہ تر سفے پڑھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس اخبار کے اینڈ میڈل کے اندر ایک حصہ ہے یہ آپ کو میں آگے کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں اپنین پیج اس کو آپ ایڈ بھی بولتے ہیں اور اپنین پیج بھی بولتے ہیں یہ سب سے بیچ میں ہوتا ہے اس کے اوپر جو ڈان اخبار لکھنے والا ایڈٹر ہے وہ اپنی اپنین دیتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے ہمارے دور کے انٹیلیکچولز ہیں مدبرین ہیں بڑے بڑے لکھنے والے ہیں بڑے پولیٹیکل سائنٹس ہیں تنکرز ہیں فلوسفرز ہیں جرنلیسٹ ہیں وہ اپنے اپنے اپنین کے پیسز لکھتے ہیں عام طور پر یہ اخبار کا ہمارے لیے ایس اپائرنٹس سب سے ضروری حصہ ہوتا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ صبح اخبار ڈان پکڑتے ہو تو سب سے پہلے آپ یہ تین چار بڑی خبریں دیکھ لو ڈیٹل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس دیکھ لو کہ کیا بات ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ بیچ والا پیج کھولو اور بیچ والے پیج میں ایک سیکنڈ میں اس کو دبا دوں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آ جائے بیچ والے پیج میں ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر آتا ہے یہ تین چار خبریں ہوتی ہیں جس کو ایڈیٹوریل بولتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈان کے رائٹر کے مطابق تیسے سٹیپ پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے باقی جو یہاں پہ آرٹکلز ہیں ان کے ٹائٹل پڑھنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹائٹل مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کیا یہ ایکزام میں آنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے اگر ہاں تو پھر اس آرٹکل کو دیکھ لو اور اگر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی دور کی بات ہو رہی ہے کوئی ایسی بات ہے جو انٹرسٹنگ نہیں ہے چلو اس ایک ایکزامپل کے طور پر سببار کو دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائی آر کی ریوزیٹڈ اب مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ میر جعوید صاحب ہمارے لامز کے پروفیسر ہیں تو یہ ابھی میں اس کو پرائیورٹی نہیں دوں گا کیوں کیونکہ مجھے بات ابھی مشکل لگ رہی ہے میں اگرہ آرٹکل دیکھتا ہوں وہ ہے کیا وزیراعظم اس چیز میں مدد کر سکتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی انٹریسنگ بات ہے کہ وزیراعظم کس چیز میں مدد کر سکتے ہیں تو میں اس آرٹکل کو پڑھ لوں گا اچھا اب میں اس کو پڑھنا کس طرح ہے پڑھنا ایسے ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے جو بھی انگلیش کا ورڈ آپ کو مشکل لگے اس کو انڈرلائن کرو اور آپ کے پاس کوئی کتاب ایسی پڑھی ہو جس میں آپ یہ سارے مشکل لفظ لکھتے جاؤ ان کو ڈکشنری کے اندر ان کا مطلب دیکھو اور کوشش کرو کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر کم سے کم دو یا تین دفعہ اس لفظ کو استعمال کرو جتنی دفعہ آپ وہ ورڈ یوز کرو گے اتنی دفعہ آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا میں نے فلان لفظ پڑھا تھا روز کے اگر اس طرح آپ تین چار لفظ بھی سیکھ جاؤ تو ایک سال کے اندر سوچو کہ آپ ہزار ڈیڑھ ہزار نیا لفظ سیکھ جاؤ گے اور آپ کی ویکیبلری بہت بہتر ہو جائے گی اس طرح سے آپ اس کو پڑھو گے آپ کو شروع شروع میں اخبار پڑھنے میں ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں آپ سے صرف دو یا تین آرٹکل پڑھے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے ہفتے دو ہفتے بعد آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی پھر آپ آدھے گھنٹے کے اندر تین آرٹکل پڑھو گے پھر چار آرٹکل پڑھو گے پھر آپ کا ایسا ٹائم آجے گا کہ آدھے گھنٹے میں آپ یہ پیج پورا کر دو گے پھر آپ کو آگے جی اب کیا کروں تو پھر اس کے لئے میرا مشورہ ہے کہ پھر آپ واپس جاؤ اور انڈ والے پیج کو دوبارہ دیکھ لو یا آگے والے پیج کو دیکھ لو اور پھر جیسے جیسے سپیڈ بہتر ہوتی جاتی ہے اس طرح اپنی اخبار کی ریڈنگ کو زیادہ سے زیادہ کرتے جاؤ آن لائن اخبار کس طرح سے پڑھنا آن لائن نیوز کس طرح سے پڑھنی ہے اس کے لئے نیکس ویڈیو اور hope to see you in that ویڈیو as well بہت شکریہ ساہر بہت شکریہ thank you